محبت کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو لیلا مجنو ہی رانجہ اور تاج محل کا نام سب سے پہلے آتا ہے تاج محل محبت کی وہ نشانی ہے جس کی پوری دنیا دیوانی ہے ممتاز کی یاد میں شہجہ کی بنوائی یہ عمارت سات عجوبوں میں گنی جاتی ہے سفید سنگمرمر کا یہ مقبرہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے جس میں پتھر کا کافی بہترین کام کیا گیا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آگرہ جا کر اسے دیکھا ہوگا یا پھر فوٹو یا ویڈیوز میں تو ضرور دیکھا ہی ہوگا اگر نہیں تو ابھی ہم دکھا رہے ہیں ابھی دیکھ لیجئے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس پر لگا ہوا ایک ایک پتھر کیسے روکا ہوا ہے اور کیسے اس پوری عمارت کا نرمان ہوا ہوگا کیونکہ آج کی بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے پل جو کی مجبوط سمٹ سے بنتے ہیں پھر بھی دھیر ہو جاتے ہیں تو پھر 1668 میں بنا ہوا تاج محل آج تک کیسے ٹکا ہوا ہے بیسے جنہیں نہیں پتا انہیں ہم بتا دے سمٹ کا عوشکار 1824 میں انگلینڈ میں ہوا تھا تو پھر 1631 میں جب تاج محل کا نرمان شروع ہوا تب سمٹ کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا پھر کیسے بنایا گیا یہ تاج محل اتنی مجبوطی سے کہ آج تک تٹھست کھڑا ہے کیا ہوا سوچ میں پڑ گئے نا تو پھر ہم بتاتے ہیں آخیر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اسی لیے تو کیا ہے تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتے رہیں اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کرنا اور نئے ویوورز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تاج محل کی کہانی زیادہ تر لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ شاہ جانے اپنی تیسری بی بی ممتاج کی محبت میں اسے بنوایا تھا اس جمانے میں اسے بنانے میں قریب تین کروڑ کی لاغت کا خرچ آیا تھا اور تاج محل آج بھی دنیا کو حیران کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا چاہے وہ اس کے سفید ماربلز ہوں یا پھر اس کی نکاشی یا پھر اس میں لگائے گئے انوکھے پتھر یا اس کی کاریگری اور آج ہم اس کی کاریگری پر ہی بات کریں گے لکڑیوں سے بنی ہوئی ہے تاج محل کی نیو اب بھلے ہی یہ بات آپ کو سننے میں عجیب لگ رہی ہوگی اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ پاگل ہو گئی ہے کیا بھلا لکڑیوں کی نیو تین سو ستر سال سے زیادہ کیسے ٹک سکتی ہے لیکن یہی سچائی ہے تو چلیے آج ہم آپ کو یہی سمجھاتے ہیں اس لکڑی کی نیو میں سب سے بڑا رول یمنا کا ہے جی ہاں جس طرح شہجہ ممتاج کے بینا ادھورے ہیں اسی طرح یمنا کے بینا تاج محل بھی بیکار ہے اس لیے نہیں کہ یمنا ندی سے ایک خوبصورت ویو دیتی ہے بلکہ اس لیے کیونکہ بینا یمنا کے تاج محل کا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا وہ گر جائے گا جی ہاں صحیح سنا آپ نے اصل میں یہ سارا کھیل اسی لکڑی کا ہے دراصل وہ لکڑیاں ایبونی یعنی کی ابینس کے پیڑ کی لکڑیاں ہیں ابینس کے لکڑی ایک پتھر کی طرح ہوتی ہے جو عام لکڑیوں کی طرح پانی میں تہرتی نہیں ہے بلکہ ڈوب جاتی ہے اس لکڑی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کبھی دیمک نہیں لگتی اور اس سے بھی ضروری بات یہ ہے کہ ابینس کی لکڑیوں میں جب تک 30% یا اس سے زیادہ نمی بنی رہے گی تب تک یہ لکڑی خراب نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس میں 30% یا اس سے زیادہ نمی بنی رہے گی تو یہ ہمیشہ ایک پتھر کی طرح سخت اور مجبوط رہے گی تاج محل کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے نیو میں لگے ہونے کے کارن ان لکڑیوں کو یمنا کے پانی سب پریابت نمی پہنچتی رہتی ہے اور یہی کارن ہے کہ لکڑیاں پتھر جیسی مجبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اسی لیے آج تک تاج محل جو کا تیوٹ ٹکا ہوا ہے کیونکہ اس کے کنارے پہ یمنا ندی ہے لیکن جس طرح سے یمنا کا پانی سوکھ رہا ہے اس نے آرکیالوجسٹ کی چنطہ بڑھا دی ہے ان کا ماننا ہے کہ یمنا کا پانی زیادہ کم ہو جائے گا تو لکڑیوں کو نمی کم ستر پر ملے گی یعنی کہ تیس پرسنٹ سے کم ملے گی تو تاج محل گر جائے گا اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ نیو میں پتھر ہی نہیں ہے تو سیمنٹ کی کیا ضرورت ہے لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ نیو کے اوپر تو سارا پتھر ہی لگا ہے تو پھر وہ بینا سیمنٹ کے کیسے ٹکا ہے تو چلیے جب نیو کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے تو اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جب بات ہو رہی ہے کہ سیمنٹ کے بینا تاج محل اتنی مجبوطی سے کیسے ٹکا ہوا ہے تو آئیے تھوڑا سیمنٹ کا اتحاس بھی جان لیتے ہیں سیمنٹ بنانے کا سارا شرے انگلینڈ کے جوزف سپین کو جاتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے 1824 میں پورٹلینڈ نام کی سیمنٹ بنانے کا پیٹنٹ اپنے نام لیا تھا وہ 1811 میں سیمنٹ بنانے کے ایکسپیرمنٹ میں لگ گئے تھے اور تیرہ سال کی کڑی محنت کے بعد 1824 میں انہوں نے دنیا کے سامنے پہلا سیمنٹ بنا ڈالا جس کا نام تھا پورٹلینڈ سیمنٹ اب سیمنٹ تو 1824 میں بنی تھی اور تاج محل کا نرمان شروع ہوا تھا 1631 میں یعنی کی قریب 193 سال پہلے تو پھر کیسے چپکائے گئے یہ سنگمرمر کے پتھر آج کل تو ماربل چپکانے کے لیے مارکٹ میں کئی طریقے موجود ہیں جن کے ذریعے سنگمرمر کے پتھروں کو چپکایا جا سکتا ہے تو اس وقت میں پتھروں کو چپکانے کے لیے دوستو اور اس کی آدھار شیلہ کو بنانے کے لیے ایک خاص طریقے کا مٹیریل تیار کیا گیا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ تاج محل کو صرف سنگمرمر کے پتھروں سے ہی بنایا گیا ہے اس کی کنسٹرکشن میں بہت سارے سیمی پریسیس ٹونز بھی لگے ہیں جیسے کی اکیق، یمنائیٹ، فیروزا، لیزوان، مونگا، سیلمینی اور لیسونیا ان سب کا بھی استعمال ہوا تھا اور اس کے علاوہ کچھ الٹرا ریئر سٹونز کا بھی استعمال کیا گیا تھا جیسے کی ٹیلائی، پیزہر، ازووا، کھاتو اور میکنیٹیز the constructor.org کے ایک آرٹیکل کے مطابق تاج محل کی نیو کے لیے ایک الگ گھول تیار کیا گیا تھا جس کا نام سروج بتایا جاتا ہے یہ سلائن چکنی مٹی سے بنایا گیا تھا اور اس کے علاوہ اس کے اندر دالے، چینی اور گوند بھی ملائے گئے تھے اور ان سب چیزوں کی مدد سے تاج محل کا نرمان ہوا جو کی آج بھی اتنی مجبوتی سے بھکمب، طوفان، بارش، دھوپ، سرتی، گرمی سب کا مقابلہ بڑی مجبوتی کے ساتھ کر رہا ہے یہ اتنا مجبوت ہے کہ بھکمب بھی تاج محل کو نہیں گرا سکتا دوستو یہ بات تھوڑی سی سائنٹیفک ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے کہ بھکمب تاج محل کو نہیں گرا سکتا ہے تاج محل پیار کا پرتیق اور سفید سنگ مرمر کی صرف ایک خوبصورت امارت ہی نہیں ہے بلکہ مغل کال کے سیول انجینئرنگ کا ایک بہتری نمونہ بھی ہے اگر آپ نے تاج محل کو گوھر سے دیکھا ہوگا تو ایک بات آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ اس بیلڈنگ کے چاروں طرف بنی ہوئی منارے پرفیکٹلی پرفینڈکولر نہیں ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ پرفیکٹلی سٹریٹ نہیں کھڑی ہے اور ایسا جان بھوچ کر کیا گیا تھا ان مناروں کو تھوڑا سا جھکا دیا گیا تاکہ اگر کوئی بھوکمپ آتا ہے تو وہ چاروں منارے مین بیلڈنگ سے دور گر جائیں اس طرح سے بھوکمپ کے سارے جھٹکے مین بیلڈنگ تک پہنچنے سے پہلے ہی ان مناروں میں ایبزورب ہو جائیں گے اور اس طرح سے مین عمارت تک بھوکمپ کے جھٹکے نہیں پہنچ پائیں گے اور وہ سرکشت بچ جائے گی اور چلیے اب آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جن مزدوروں نے اتنی محنت سے اتنا سندر تاج محل بنایا تھا ان کے ہاتھ شہا جانے کیوں کٹوا دیئے تھے اگر آپ نے تاج محل کے بارے میں تھوڑا بہت بھی سنا ہے یا اس کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں تو یہ بات آپ نے ضرور سنی ہوگی لیکن آخر میں اس بات کی سچائی بھی جان لو کیونکہ شہا جانے کسی بھی مزدور کے ہاتھ نہیں کٹوائے تھے یہ صرف ایک افواہ ہے دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ لگی تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے دوستو ہمارے چینل انوکھی دنیا کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیا بات